اسلام علیکم ورس محمد ارسلان اختر ٹیم اسٹیٹ ایڈ وائزری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی سپیسیفک ہم لوگ اپیسوڈ بنانے جا رہے ہیں جی روڈن انکلیو پہ روڈن انکلیو اڈیالا روڈ پہ سوسائیٹی اس کی لوکیشن اور خسالہ کے مقام پہ رنگ روڈ جو پروپوسٹ رنگ روڈ ہے رفر بندی کا اس کے بالکل اڈیالا انٹرچینج کے اوپر یہ سوسائیٹی ہے الحمدللہ کافی عرصے سے ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں بلکہ کافی عرصہ کہنا تو شاید مناسب نہیں ہوگا سٹارٹ سے ہم لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کا تھوڑا سا ان کا ایک ڈراؤ بیک تھا وہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ڈیویلپمنٹ جو ہے فائنلی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ پھر ظاہری سی بات ہے کچھ اور نیوزز بھی جڑی ہوتی ہیں شروع میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی روڈن انکلیو کا جو ہے فوکس وہ ایڈ یوزر پہ نہیں ہے انہوں لانگر رن نہیں ہے کیونکہ ڈیویلپمنٹ نہیں کر رہے ہیں جب سے ان لوگوں نے ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کی ہے پرائیسز بھی بہتر ہوئی ہیں کسٹومرز کا ٹرسٹ بھی بہال ہوئے ہیں اور فردر جو ان کی پروڈکس نظاری سے بات ہے ان کی سیلنگ میں بھی اچھی تیزی دیکھنے میں آئی ہے تو آج کی ویڈیو بیسی کے لیے آپ کو جو پوائنٹس میں نے بتانے ہیں بیلٹنگ کا فائنل کی ہے انہوں نے بیلٹنگ کے ساتھ پوزیشن کا فائنل کی ہے اور ڈیویلپمنٹ چل رہی ہے تو زیاری سی بات ہے کی دونوں نیوزز ہیں روڈن انکلیو اس بیسی کے لیے پلاننگ کا ایونٹ رائٹ آفٹر محرم محرم کے بعد ان لوگوں نے اپنا ایونٹ پلان کی ہے ایک میگا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اس ایونٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس ایونٹ میں یہ بیلٹنگ کا جو پروسیجر ہے وہ اناؤنس کریں گے اور اس کے ساتھ پوزیشن بھی اناؤنس کریں گے اب ایونٹ کرنے میں ایونٹ تو پاسٹ میں بھی ان لوگوں نے کی ہے پاسٹ والے ایونٹ میں اور اس ایونٹ میں فرق یہ ہے کہ یہ ایونٹ سے کرنے سے پہلے ان لوگوں نے ایگزیکٹیو بلوک میں پروپر ڈیویلپمنٹ کا سٹارٹ کی ہے بولیورڈ ریڈی کر دی ہے جو دس کنال پہ جامعہ مسجد بن رہی تھی اس کی رافٹنگ کملیٹ ہو چکی ہے زمین سے اس کی جو آگے اوپر کی طرف اس کا کام شروع ہو چکا ہے ان کا سائٹ آفیس جو ہے مارکیٹنگ آف مارکیٹنگ سیلز اور سرویسیز آفیس جو روڈن انکلیو ایگزیکٹیو بلوک کی سائٹ پہ بن رہا ہے جناب وہ ریڈی ہونے کے قریب ہے تو ساری پوزیٹیو نیوزیز ہیں بیلٹنگ کے لیے مور اور لیس جو ہے ان کا جو کریٹیریا ہوگا اس کو فائنٹ ہی ان میں آنے والے دنوں میں کر دوں گا یہ ان لوگوں کو بیلٹنگ میں ڈالیں گے جن کے ظاہری سی بات ہے انسٹرالمنٹس ٹائملی چل رہی ہیں یا اگر پہلے پہ نہیں کی ہوئی تو اس وقت پہ کر دیں گے اس پر مائی اسسسمنٹ مور اور لیس 50 پرسنٹ جو انسٹرالمنٹس پیڈ فائلز ہوں گی وہ بیلٹنگ میں آئیں گی اور جیسی ان فائلز بیلٹنگ میں آئیں گی فور ایکیمپل یکم جنوری کو ایک فائل بیلٹنگ میں آئی تو یکم جون کو رائٹ آفر سکس منس یہ لوگ پلان کر رہے ہیں ان فائلز کو یہ پوزیشن دے دیں گے یا ایدر ایڈ سیون مرلا ٹین مرلا کنال جو بھی پلوٹ کا سائز ہے یعنی جیسی بیلٹنگ ہوگی بیلٹنگ کے ٹھیک چھے مینے بعد اس فائز کو اس بیلٹ ریزلٹ والے پلوٹس کو پوزیشن دے دیں گے فیزیکل پوزیشن دے دیں گے بہت اچھا سٹیپ ہے دنوں میں پرائیسز آسمان کی طرف جائیں گی اور کوارٹرلی بیس پہ یہ لوگ اپنی جو ہے وہ بیلٹنگ پلان کر رہے ہیں کہ ہر کوارٹر بعد یہ بیلٹنگ کریں گے اس بیلٹنگ میں جو پلوٹس آئیں گے ان کو آنے والے چھے مہینے بعد یہ پوزیشن دیتے چلے جائیں گے تو اس پریکٹس پہ اگر یہ لوگ سٹک کر جاتے ہیں تو جو روڈن انکلیف کی منجمنٹ کہتی ہے کہ دوزار بائیس اور دوزار تیس جو ہے وہ پوزیشن کا سال ہے ڈیویلپمنٹ کا سال ہے تو یہ اپنی اس کمیٹمنٹ کو پوری کر لیں گے اور اگر یہ اپنی کمیٹمنٹ کو پوری کر لیں گے تو آبویس سی بات ہے پیپل بل میک منی انویسٹور بل میک منی ون ون سر ایری ہو جائے گا سب لوگوں کے لیے روڈن انکلیف میں اگزیکٹیو بلوک میں سات مرلہ دس مرلہ کنال دو کنال چودہ مرلہ کی ریسنٹ لین کے نیو ڈیل آئی ہے نیو پلوٹس آئے ہیں یہ سب پلوٹس اویلیبل ہیں کمرشل میں چار اور آٹھ مرلہ کے پلوٹس اویلیبل ہیں اون پہ چل رہے ہیں پروفٹ پہ چل رہے ہیں تو روڈن انکلیف کے بارے میں آپ کی کوئی بھی کیوری ہے آپ جاننا چاہتے ہیں you can call us you can contact us or team state advisory is always there to serve you to give you the best of best اپنا خیال رکھیے گا نیکسٹ اپیسوڈ با ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم